پانچ مارچ دو ہزار بیس اسلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں ایزار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچنگارڈنک چینل پر گرمی کے دنوں کی جو ویجیٹیبلز کے سیڈز میں نے لگائے تھے اس کی اپڈیٹ سب سے پہلے میں نے شفٹ کیا تھا بندی کے پودوں کو جو ہرے رنگ کی بندی ہوتی ہے اس کے بیج لگائے تھے ان سبی کے اوپر سیپرر سیپرر ویڈیوز بھی بن رہی ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر آپ کو سب کی اپڈیٹ دینے والا ہوں اس کو میں نے تھرموکول کے ڈبوں کے اندر شفٹ کر دیا تھا ایک ہفتہ پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ بلی نے کافی کام خراب کر دیا چھوٹے چھوٹے پودے میں نے شفٹ کیا تھے لیکن اسی رات بلی آ کر ان کے اوپر بیٹ گئی کیونکہ اس کی عادت ہوتی ہے جب اس کو خالی جگہ ملتی ہے وہاں پر وہ پوٹی کر دیتی ہے اور بیٹ بھی جاتی ہے تو بہت سارے پودے میرے دب گئے تھے نیچے اور مر گئے اور ان کے جہاں پر میں نے دوبارہ سے ٹرانسپلانٹ کیے پودے ایک یہاں پر بھی کیا تھا اور ایک یہاں پر بھی اور ایک یہاں پر بھی لیکن وہ سروائیو نہیں کر پائے لیکن ہمارے بہت سارے پودے اب بڑے بھی ہو رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں پتے نئے آنا شروع ہو گئے ہیں جیسے ہی تھوڑا سا گھرم موسم ہو فل دوب ہو تو نئے پتوں کی گروہت ہوتی ہے اگر موسم تھنڈا ہوگا پودے کافی دیر تک وہ کھڑے تو رہیں گے لیکن ان کی نئی گروہت بڑھ نہیں پاتی پودوں کی گروہت تب ہی بڑھتی ہے جب موسم تھوڑا سا ہوت ہو اب اس ڈیبیا کے اندر آٹھ پودے میں نے لگائے ہوئے ہیں بندی کے اور جو بج گئے تھے ان کو میں نے آٹھ ہٹھ انچ کے پلاسٹک کے گملوں کے اندر بھی لگا دیا تھا اب ان کی گروہت بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہے جو پتے ابھی پیلے دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے آئرن کی کمی ہو گئی ہو یا ہو سکتا ہے نائٹروجن کی کمی ہو گئی ہو نائٹروجن مین خات کی کمی جس وجہ سے پتے پیلے پڑ جاتے ہیں یوریا خات بھی ہم دے سکتے ہیں نپک 2020 خات بھی دے سکتے ہیں یا پھر گائے کا گوبر بھی ڈال سکتے ہیں گائے کے گوبر کی کمپوسٹی بنا کر ہم اگر دیتے ہیں اس کو تو نائٹروجن کا لیول انکریز ہو جائے گا پتے نئے آنے لگیں گے ہرے برے ہو جائیں گے لیکن جو پتے پیلے ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ سے ریکوور نہیں ہو پاتے وہ ہرے نہیں ہو پاتے بلکہ وہ جڑ جاتے ہیں اور جو نئی گروہت ہوتی ہے نا پودے کی وہ اچھے انداز سے بڑھتی ہے کیونکہ نائٹروجن کی کمی ختم ہو جاتی ہے مٹی کے اندر اور جڑوں کے اندر سے تو ان گملوں کے اندر بھی گروہت اچھی چل رہی ہے اور انشاءاللہ اچھی چلے گی فل دوب میں یہ پودے پڑے ہوئے ہیں اور ٹاماٹر جو منی میکر ورائیٹی ہے جو گرمی کے دنوں میں میں نے لگائے ہیں اس ورائیٹی کا نام رکھا گیا منی میکر مطلب پیسے کمانے والی ورائیٹی جو کہ فارمر لوگ بھی لگاتے ہیں یہ آٹھ پودے میں نے ایک تھرموکول کے ڈیبے کے اندر شفٹ کر دی ہیں اور ہاں گوڑی ہم برابر کرتے رہیں گے ہر چار سے پانچ جن کے بعد ہلکی ہلکی سی گوڑی کریں گے تاکہ مٹی کے اندر ایریشن سسٹم بنا رہے اگر ہری ہری موس اگنے لگتی ہے اوپر یا اوپر والا سطح یا اوپر والی سطح اس کی سخت ہونے لگتی ہے تو پودے کی گروہت رک جائے گی اس لیے مٹی کو بھروپرا کرتے رہیے جیسے یہ سخت ہو رہی ہے نا مٹی اس کو ہلکی سی ہم گوڑی کر دیں گے تو یہ نرم پڑ جائے گی ہوا اناؤٹ ہو سکے گی وہاں پر فنگس ایکٹیم نہیں ہوگا کیڑے نہیں آئیں گے تو پودے کی ہمارے گروہت اچھی بڑھ سکتی ہے اور کچھ پودے میں نے یہاں پر اس ڈیبے کے اندر بھی شفٹ کر دیئے تھے ان کی گروہت بھی ہو رہی ہے اس ڈیبے کے اندر کسی میں زیادہ پودے بھی شفٹ کی ہیں جیسا کہ یہ ایک سیڈلنگ ٹرے کے اندر دو بیج لگایا تھے دونوں جرمیٹ ہو گئے اور ایک ہی ساتھ میں میں نے ان کو ایک ہی جگہ پر میں نے شفٹ کر دیا ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھوڑا تھوڑا گیب رکھنا چاہیے کیونکہ جب پودے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی رورز زیادہ سے زیادہ ڈیویلپ ہوتی ہیں تو پودے کی گروہت رکھ جاتی ہے اور زیادہ تر میں نے دو دو پودے یہاں پر یہ دیکھی یہ تو تین پودے ہیں کوئی بات نہیں میں نے شفٹ کر دی ہیں ان کی گروہت ہو جائے گی اور جو سردی کے دنوں میں جو ٹماٹر کے بیج میں نے لگائے تھے جس ورائیٹی کا نام تھا کلسٹر ٹماٹر مطلب اس ٹماٹر کے پودوں کو گچھے لگنے تھے لیکن وہ گچھے لگ تو رہے ہیں یہ دیکھئے لگ تو رہے ہیں لیکن کافی لیٹ لگے کیونکہ جب موسم تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تب ہی فروٹنگ ہوتی ہے بہت زیادہ تھنڈ کے دنوں میں پھول تو کھل جاتے ہیں لیکن اس کے اندر سے جلدی فروٹ بن نہیں پاتا جیسے ہی بہار کے دن آتے ہیں تو پھول کھلنے کے بعد میں ان کے اندر سے ٹماٹر بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں اب آہستہ آہستہ سے ان کا سائز بھی انکریز ہوگا یہ دیکھئے ان کے اوپر کوئی خطرنا کیڑے میں حملہ نہیں کیا ہے لیکن جو کالے کالے کیڑے ابھی دکھاتا ہوں آپ کو ان کی برانچز کے ساتھ میں ہیں یہ یہ آتے ہیں چپکتے ہیں اور ساتھ میں مر جاتے ہیں دوبارہ اڑ نہیں پاتے کیونکہ ٹماٹر کے پودے اور پتوں کے اوپر ہلکے ہلکے سے بال بھی ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ان بالوں کے بیش میں آ کر کیڑے پھنستے ہیں تو مر جاتے ہیں یہ کیڑے کون سے ہیں اس کو ہم پنجابی میں پونڈی کہتے ہیں کالی کالی پونڈی کالی کالی پونڈی مارچ کے مہینے میں اگر آپ موٹر سائیکل پر سفر کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں کافی یہ کیڑے اڑ اڑ کر پڑ جاتے ہیں اور آنکھوں میں کافی کھجلی بھی ہوتی ہے اور جلن بھی تو ان سے آپ کے پودے کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ برانچ پوری کی پوری بھری پڑی ہے لیکن یہ کیڑے آپ کے پودے کو نقصان نہیں پہچائیں گے کیونکہ یہ تو آتے ہیں اور مر جاتے ہیں ہاں اگر ان کے اوپر ایفرٹس کا حملہ ہوتا ہے لیو مائنر کا حملہ ہوتا ہے جیسا کہ پتوں کے بیچ میں ایک کیڑا گز جاتا ہے اور پتوں کے اوپر لائنے بنانے لگتا ہے وہ ہوتا ہے لیو مائنر اس کے لئے آپ سوپی وارٹر کا سپری کریں سابون والا پانی کا سپری کریں گے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اینیوے یہ تو سردی کے دنوں میں جو لگائے تھے پودے یہ وہ ہیں اور ان کو گرو بیکس کے اندر لگایا تھا ان کے گرو بیکس کے اندر ٹاماتر کی صحیح گروت بھڑ نہیں پائی ہے جو کہ میں نے ریالائز کیا ہے اور ان کی مٹی بہت ہی جلدی خوشک ہوتی ہے جبکہ گرو بیکس کافی بڑے ہیں کچھ پودوں کے لئے یہ سوٹیبل ہیں اور کچھ کے لئے نہیں مرچ کے پودے کے لئے سوٹیبل ہیں یا نہیں یہ بھی ہم اس بار آزما لیں گے ان کو کلیاں بھی لگ رہی ہیں اور بہت سارے پودے میں نے شف کر دی ہیں اپنی نرسری کے اوپر مرچ والے جو کہ سیل کے لئے وہاں پر میں رکھوں گا یہ دیکھئے ان کو بھی پھول لگے ہوئے ہیں اب کھلنے کے بعد میں ان کے اندر سے مرچ بھی بنے گی جیسا کہ یہ پھول آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول کھل گیا اس کے بعد میں پیلا ہو گیا اور اب یہ دیکھئے یہ گر گیا اب اس کے اندر سے مرچ لازمی بنے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر سے مرچ بنے گی ضرور بنے گی روک سکو تو روک لو اب تو مرچ بن کر ہی رہے گی مرچ بننا خاد کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا اور میں نے ابھی تک ان کو کوئی بھی خاد نہیں دی کیونکہ فروٹ حاصل کرنے کے لیے پودے کی اچھی گروہت کے لیے موسم کے اوپر ڈیپینڈ کرنا چاہیے نہ کہ خادوں کے اوپر خادے آپ فروٹنگ کو بوسٹ کروا سکتے ہیں پھولوں کو بوسٹ کروا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ فروٹ لے سکتے ہیں لیکن نارملی جو فروٹ لگنا ہے وہ تو لگنا ہی لگنا ہے لیکن وہ تب لگے گا مرچ کے دو سیزن ہے سبتمبر سے اکتوبر کے بیچ میں آپ بیج لگا سکتے ہیں جو کہ وہ پودا فروٹنگ پر آئے گا مارچ سے اپرل کے مہینے میں اور اگر آپ فروری سے مارچ کے مہینے میں بیج لگاتے ہیں وہ پودا فروٹنگ پر آئے گا تقریباً اگست سے سبتمبر کے مہینے میں جو کہ نومبر کے مہینے تک آپ کو سٹیل فروٹنگ دیتا رہے گا اور بہت زیادہ تھنڈ آنے کی وجہ سے اس کی گروتھ رک جائے گی یہ تو جیسے جیسے آپ کو ایکسپیرینس ہوگا ویسے ویسے آپ کو نالج بھی بڑھتا جائے گا اور گول بینگن اور لمبے بینگن کو بھی میں نے ڈبو کے اندر شفٹ کر دیا ایک ڈبو کے اندر میں نے پانچ پودے شفٹ کی ہیں ایک بھی پودا ہمارا آفٹر ٹرانسپرانٹنگ مرا نہیں وہ کیوں نہیں مرا کیونکہ میں نے اس کو پانے کی کمی ہی نہیں ہونے دی سیڈلنگ ٹری کے اندر اگر آپ سیڈلنگ لگاتے ہیں تو پھر ایک سیڈلنگ ٹری کا جو سیل ہوتا ہے وہ ایک گملے کا کام کرتا ہے روٹس اسی کے اندر گروتھ کرتی ہیں اور ہوا لگنے کے چانسز بلکل خاتم ہو جاتے ہیں ایک ڈبو کے اندر گول والے بینگن ہیں اور لمبے والے بینگن میں نے ان بالٹیوں کے اندر لگا دیئے اور یہ وہ ٹماتر ہیں جن کے اوپر میں نے کچھ دن پہلے ہی ویڈیو بنائی تھی جو کہ گھر کے ٹماتر کو کاٹ کر ہم نے سلائسی سے ان کے بیچ کو جھرمینیٹ کروایا تھا اور ان کو میں نے اس ڈیپے کے اندر شفٹ کر دیا تھا اب آپ پودے دیکھ سکتے ہیں گروتھ ہو رہی ہے اور بہت ہی کمال کی گروتھ ہو رہی ہے جتنے بھی پودے میں نے شفٹ کیے تھے ان میں سے ایک بھی پودا ہمارا مرا نہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ میں نے ان کو پانی کی کمی ہی نہیں ہونے دی جب پانی کی کمی ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے پودوں کی روٹس کو تو پھر وہ سٹرس میں چلے جاتے ہیں ایون کہ میں نے دن کے ٹائم کیا تھا دوپ میں کیا تھا یہ سب کچھ شام کے ٹائم کریں تو زیادہ چانسز رہیں گے کہ آپ کا کوئی پودا مرے گا نہیں اگر آپ فل دوپ میں بھی کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کی مٹی گیلی ہونی چاہیے اور آپ کے جو چھوٹا سا پودا ہے جس کو آپ ٹرانسپرانٹ کر رہے ہیں اس کی روٹ کو پانے کی کمی نہیں ہونی چاہیے اگر میرے میتھڈ سے آپ فالو کریں گے تو کبھی بھی آپ کے پودے مریں گے نہیں آپ فر ٹرانسپرانٹنگ اور کچھ میں نے کریلے کے بیج بھی لگا دیئے ہیں ستائیس فروری کو میں نے کریلے کے بیج بھی لگا دیئے ہیں کیونکہ لاسٹ جو ویڈیو بنائی تھی کریلے کے اوپر وہ کافی لوگوں نے پسند کی تھی اور اب کی بار میں دوبارہ لگا رہا ہوں پہلے میں نے اوف سیزن میں لگایا تھا لیکن اب رائٹ ٹائم پر لگا رہا ہوں پندرہ فروری سے مارس کے انڈ تک آپ کریلے کے بیج یا جولائی میں بھی لگا سکتے ہیں اکتوبر سے نومبر کے مہینے تک ان کو فروٹنگ مطلب کریلے لگنا شروع ہو جائیں گے سردی آنے پر یہ بیل ختم ہو جائے گی اور دوبارہ بہار کے دن آنے پر ہم دوبارہ اس کو لگائیں گے کیونکہ یہ گرمی کے دنوں کی ویجٹیبل ہے اس کی میں نے پنیری تیار نہیں کی بلکہ ایک ہی ڈیبے کے اندر میرا خیال ہے پانچ سے چھے بیج لگا کر اس کو اسی مٹی سے کور کر دیا کیونکہ یہ بیج تھوڑا موٹا ہوتا ہے اس لیے زیادہ گبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی فارمر لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر وہ بیج ڈائریکٹ مٹی کے انتر ہی بو دیتے ہیں اگر آپ سیڈلنگ تیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو سب سے اچھا تحریکہ ہے کیونکہ چھوٹی سی سیڈلنگ ٹری کے اندر ایک ایک بیج لگاتے ہیں اور سب کو مینج کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے واشنگ کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے اب یہ کہاں کہاں بیج ہم نے لگائیں ہمیں معلوم نہیں ہے اگر ہم پانی کے پائپ کا تھوڑ یہاں پر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے مٹی اور بیج اپنی جہاں سے ہل جائے تو ان کی جرمنیشن میں پرابلم ہو اس لیے پانیری پہلے تیار کر لیں اس کے بعد ان کو ٹرانسپلانٹ کریں تو اچھا رہے گا کھیرے کے میں نے پانچ پودے یہاں پر شیف کر دیئے ہیں اسی ڈیپے کے اندر اور یہ دیکھئے جناب اس کو ابھی سے فلاورنگ ہونا بھی شروع ہو گئی یہ بلکل ہی ابھی چھوٹا سا پودا ہے تقریبا یہ ہوگا دو سے ایک سے دو انچ کا پودا ہوگا سب ہی کو ایسا ہی ہے فلاورنگ شروع ہو چکی ہے ایک ڈیپے کے اندر میں نے پانچ بیلیں شیف کر دی ہیں یہ بیل بن جائے گی جب یہ بیل بن جائے گی ان کے اوپر چڑھا دوں گا رسیاں باندھ کر تو بہت سارے کھیرے بھی لگیں گے اور ککڑی کا بھی یہی حساب ہے ککڑی کی گروت ہو گئی ہے یہ دیکھئے کتنے کتنے بڑے ککڑی کے پودے ہو گئے ہیں کیونکہ سب سے پہلے ککڑی کے پودے ہی میں نے شیف کیے تھے اس ڈیپے کے اندر 18 جنوری کو میں نے بیج لگائے تھے سبی کے بیج 18 جنوری کو ہی میں نے لگائے تھے کھیرے کے بھی اور ککڑی کے بھی ککڑی کی گروت زیادہ تیزی سے بڑھی اس کو میں نے پہلے ہی یہاں پر ٹرانسپلانٹ کر دیا تھا اس لیے ان کی گروت زیادہ ہے اور ان کو میں نے بعد میں کیا اس لیے ان کے گروت کم ہے جتنی زیادہ سپیس پودے کو دیں گے اتنی تیزی سے اس کی رود زیادہ ڈیویلپ ہوں گی پودے کی گروت بھی اچھی ہوگی آپ نے جو بیج لگایا تھے کیا ان میں سے پودے بنے ہیں یا نہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا اور کون کون سی سبزیاں آپ اس سال لگا رہے ہیں گرمی کے دنوں کے لیے گرمی کے دنوں کی کون سی سبزیاں اکثر ہمیں کنفیوزن رہتی ہے سب سے اچھا طریقہ ہے اپنے گھر سے اپنی امی کو پوچھ لیجئے یا سبزی واری دکان سے جا کر آپ پوچھ لیجئے سبزی واری دکان پر موسلی جو بھی گرمی کے دنوں کے سبزیاں ہوتی ہیں وہ سیزن کے حساب سے پڑی ہی ہوتی ہیں وہ بتا دے گا آپ کو ٹینڈا، کھیرہ، چپنی، تر، بندی، بندی وغیرہ یہ سب گرمی کے دنوں میں ہی وائٹ ایوز کو لگایا جاتا ہے دیکن جیسے میں نے سیکھا ہے آپ ایسے سیکھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا بس اب لگاتے جائیے ٹرائے کرتے جائیے آپ کو پتا خود ہی چل جائے گا آپ خود جب فیل ہوں گے تو آپ کو کامیابی کے راستے پتا چل جائیں گے پتا چل جائے گا کون سی سبزی لگانے کا رائٹ ٹائم کون سا ہے اب میں چلتا ہوں خدا حافظ بہت جلد اس کی نئی اپ ڈیٹ بھی آپ کو دوں گا کیونکہ اب میری سٹیرس کے اوپر بہت سارے پودے یہاں سے شفٹ ہو کے نرسی پر چاہ چکے ہیں اور وہاں پر دو سے تین دن کے اندر پائیں گے میرے اس گر کی چھت کے اوپر زیادہ تر آپ سبزی والے پودے ہی آپ کو دیکھنے میں ملیں گے اور باقی جتنے بھی پودے ہوں گے وہ ہماری نرسی پر آپ کو ملا کریں گے اور ہاں میں نے یہ سٹکس ہی رکھی ہوئی ہیں یہ بلی سے بچنے کے لیے رکھی ہیں جیسے ہمارے پودے تھوڑے تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں گے اس کے بعد میں یہ سٹکس کو ریموو کر دوں گا میں نہیں چاہتا کہ ابھی چھوٹے پودے ہیں بلی آ کر بیٹھنے کی گستا ہی نہ کر سکے